نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں کرمنا شنکر شرما بڑی خبر گازیپور میں بم پلانٹنگ پر یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ڈلی کے گازیپور میں بم پلانٹنگ پر سنسنی خیز خلاصہ ہوا ہے دھماکے کے لیے امونیم نائٹریٹ کا استعمال کیا گیا اور ساتھ ہی آرڈی ایکس کا استعمال کیا گیا دھماکے کے لیے قریب دیڑ کلو ویسفوٹک کا استعمال کیا گیا ویسفوٹک میں آئیڈی کے علاوہ ٹائمر بھی سیٹ تھا یعنی کی بڑی بڑے بلاسٹ کو انجام دینے کی فراخ میں تھے بیک کے اندر آئیرن باکس میں بم پلانٹ کیا گیا تھا بم پلانٹنگ والی جگہ پر پہلے بقاعدہ ریکھی کی گئی تھی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت سرکش ایجنسیا کھنگال رہی ہے یہ آپ کو بتا دے کہ گازیپور پھول منڈی کے گیٹ نمبر ایک کے باہر بم کو پلانٹ کیا گیا تھا بڑے نقصان کی سازش اس میں رکھی گئی تھی پندرہ دن میں ریپورٹ ساپ سکتی ہے ایفیسل کی ٹیم جو کی اس کے بعد ترانچ وہاں پر موقع پر پہنچی تھی تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ دلی کے گازیپور پھول منڈی جہاں پار گیٹ سنکھیا ایک کے باہر بخصے کے اندر یہ بم تھا اور اس میں امونیوم نائٹریٹ کا استعمال کیا گیا تھا آڈی ایکس کا استعمال کیا گیا تھا اور بھاری ماترہ میں اس میں امونیوم نائٹریٹ اور آڈی ایکس کا استعمال کیا گیا تھا یعنی کہ دلی کو دہلانی کے ایک بڑی سازش اس میں رکھی گئی تھی بڑا نقصان تہنچانی کی سازش تھی لیکن وقت رہے تھے اس کا پتہ لگائے گیا اس کو ڈیفیوز کیا گیا اور ایک بڑے نقصان ہونے سے بچایا گیا تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایفیسل کی جو ریپورٹ ہے وہ پندرہ دن کے بھیتر آئے گی جیتیندر شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں لائف غازی پور منڈی سے جیتیندر یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے یہ واقعی میں چوکھانے والی ہے جس ماترہ میں امونیوم نائٹریٹ آڈی ایکس برامت ہوا ہے جو خبر ہم بتا رہے ہیں یعنی کہ سازش تھی بڑا دھماکہ کرنے کی جی بلکل بہت بڑی سازش تھی جس کا خلاصہ سمیں رہتے ہو گیا اور دلی پلس نے ایک بڑی گھٹنا کو ہونے سے بچا دیا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی موقع پر موجود ہے ایف ایسل کی ٹیم جو تمام سراغ اور سبوت یہاں سے اکھٹا کر رہی ہے اس کے علاوہ شروعاتی تفتیش میں جو سب سے ہم بات پتا چلی ہے دراصل جو اس طریقے کا ویسپوٹک استعمال کیا گیا تھا وہ امونیوم نائٹریٹ اور اس کے علاوہ جو آئی ڈی ایکس ہے اس کا مشنر تھا اس میں بقاعدہ آئی ڈی کے ساتھ ٹائمر لگایا گیا تھا اور یہ دیکھیں جہاں پر اس وقت آپ پلس کرمی اور اسپیشل سیل کے ادھکاری کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں ٹھیک اسی جگہ یہ بوم پلانٹ کیا گیا تھا ایک سکوٹی کے اوپر ایک بیک کے اندر اس بیک کے اندر ایک لوہے کا ڈبا تھا جس کے اندر یہ پورا ویسپوٹک رکھا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو دلی پلس کا کہنا ہے کی بقاعدہ ریکی پہلے کی گئی تھی اس کے پیچھے کی وجہ ہے کہ ٹھیک سامنے دیکھیں میں چاہوں گا کیمرہ آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں کرنا ٹھیک سامنے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ آپ کو نظر آئے گا اس سی سی ٹی وی کیمرے کا جو موگا ہے وہ ٹھیک نیچے کی طرف ہے اور جو بوم پلانٹ کیا گیا ہے وہ اس سے پہلے کیا گیا ہے یعنی کی جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جو لگا ہوا ہے ٹھیک بلکل گیٹ نمبر ایک پر اس کی جد میں وہ بیگ نہیں آ رہا تھا یعنی کی جہاں پر بوم پلانٹ کیا گیا وہ جگہ نہیں آ رہی تھی تو لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے بقاعدہ ریکی کی گئی اور ریکی کرنے کے بعد کیمرے کی نظر سے بچنے کے لیے بوم ٹھیک گیٹ کے پہلے ہی پلانٹ کیا گیا ایک اور کیمرہ یہ دیکھئے ٹھیک سامنے بلکل جو گیٹ نمبر ایک ہے اس کے سامنے پول پر ایک بڑا ہوا کیمرہ وہاں پر لگا ہوا ہے اس کی فٹیش کھنگا لی جا رہی ہے کیونکہ ایسا جانچ ایجنسی کوش شک ہے کہ ہو سکتا ہے اس کیمرے کے اندر تھوڑی بہت جو تصویر ہے وہ قید ہوئی ہو بوم پلانٹ کرنے والے سکش کی لیکن اتنا ضرور ہے جس طریقے سے بوم پلانٹ کیا گیا جس طریقے سے ویسپوٹک کا استعمال کیا گیا اس کے پیشے منشا تھی کہ بڑی سے بڑی تباہی دلی کے اندر مچائی جا سکے بہت بڑی سازش تھی جس سے وقت رہتے جس کا پتہ لگا لیا گیا اور اب اس پورے معاملے میں جاری شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے تو غازیپور علاقے میں ایک سندکت بیک میں آئی ڈی ملا اسے آٹھ فٹ لمبا گڑھا بنا کر ڈسپوز کیا گیا اس دوران اس میں بلاسٹ بھی ہو گیا غازیپور سبجی کے منڈی کے اندر بقاعدہ ایک گڑھا خودا گیا اور جس کے اندر بمب سکویڈ کی جو ٹیم ہے این ایس ڈی کے ساتھ مل کر جو سندکت چیز بیک کے اندر سے برامد ہوئی ہے بقاعدہ اس کو اندر دبائے جا رہے ہیں تقریباً آٹھ فٹ گہرہ ایک گڑھا ہے جس کو خودا گیا ہے وہاں پر سکیننگ مشین بھی موجود ہے اور سکیننگ مشین سے پہلے اس چیز کو سکین کیا گیا اس سندید وستو کو جو بیک کے اندر سے برامد ہوئی اور اس کے بعد فلال اس کو اس گڑھے کے اندر دیکھیں کس طریقے سے دفنائے جا رہے ہیں ایسے ہی آئی ایڈی کو دفنائے گیا آٹھ فٹ لمبا گڑھا تھا لیکن سوال یہ ہے کی رازدھانی میں کہاں سے اور کیوں لائے گئی ہے بھی سپوٹر کیا دلی کو دہلانے کی کوئی بڑی ساجش رچی گئی تھی کیا گاجیپور منڈی کو ٹارگیٹ کر بڑے نقصان کو انجام دینے کی کوشش تھی دلی اور چنانوی راجی یوپی کی سیما پر ویسپوٹرک ملنا کیا اشارہ کر رہا ہے ویسپوٹرک کی پیشے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اور کون مدد کر رہا تھا اب اس ماملے کی جات چل رہی ہے ان سوالوں کا جواب جلد ملے گا کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دیجئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بھولیے مت کورونا ابھی زندہ ہے